اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو انٹر سٹی موبائل فرینڈز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھل دنوں میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ آپ کو کون سی نیکس ویڈیو چاہیے تو کافی لوگوں کے جو ووڈ تھے وہ سی ایم ٹو ایس پی ڈی اور سی ایم ٹو کی طرف ہی جائیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سی ایم ٹو ایس پی ڈی میں کیا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا میرے پاس ایک موبائل میں نے ایس پی ڈی کا ارینج کیا ہے لیکن وہ ایس پی ڈی ٹو میں ورک کرتا ہے ایس پی ڈی میں نہیں ورک کرتا لیکن پھر بھی میں آپ کو تسلیح سے گائیڈ کروں گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں میں سب سے پہلے میں ایس پی ڈی کو اپن کر لیتا ہوں یہ چینیز میری کل ٹو ایس پی ڈی ہے ٹھیک ہے ایس پی ڈی ٹو جیسی ایم ٹی کے ٹو ہے اس طرح ایس پی ڈی اور اس کا اپگریڈ ایس پی ڈی ٹو ہے جس میں اس سے زیادہ لیٹس موبائل جو انرائیڈ نائن ٹین یا اس قسم کی چینیز موبائل ہوتے ہیں جس میں کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو انرائیڈ سیون تک ہوتے ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس سو ان کی چپ سیٹ آ جاتی ہے کون کون سی موبائل میں کون کون سی ای 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 سی چپ لگی ہوتی ہے جیسے کہ پیسٹ ٹکٹیس چپ ہم کسی فری باکس میں ڈیڈیکٹ نہیں کر پاتے مریکل میں یا اس قسم کے تو اب تو مریکل میں کافی اپ ڈیٹ آ گئی ہیں تو یہاں پہ وہ ساری چپ سیٹ دی گئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے مارڈل یعنی آپ کی چپ سیٹ جو آپ کا فون ہے اس میں کون سی چپ سیٹ یعنی کون کون سا مارڈل لگا ہوا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ کافی ساری چپ سیٹ ہوتی ہیں فرض کریں میرے پاس ایک آ گیا ہے ایس پی ڈی پیسٹ ٹکٹیس والا تو میں یہاں سے سمپلی پیسٹ ٹکٹیس سلیٹ کر لوں گا لیکن اگر میرے پاس آ گیا ستر اکتیس والا تو یا اٹھاسی تیس والا ٹھیک ہے ایس سی اٹھاسی تیس والا مارڈل آ گیا تو ایس سی اٹھاسی تیس میں یا ستتر اکتیس میں مجھے کیا دیکھنا ہوگا کہ اس میں آیا ورجن کو یہاں کونس ہے ٹھیک ہے فور پوائنٹ سے اس میں پاہ فور پوائنٹ سے فائف پوائنٹ زیرو تک ہے تو میں یہاں پہ یہ سلیٹ کروں گا اگر اس میں پاہ پاہ س سلیٹ کر سکتا ہوں یہ والا اگر اس میں حائل سکس ہے تو میں آسے ان آئی جس کو سلیٹ کروں گا اگر فرض کرتے ہیں اس میں سیرن ہے اپریٹنگ سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے وہ اگر ان آئی جس سی collaboration ہے تو میں یہاں پاہ سنجن سلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں کچھ بھی چینجنگ نہیں کرنی ہوتی سمپلی ہمیں سرویس کی ٹیب میں جمپ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ اٹومیٹک ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں سرویس کی ٹیب میں جہاں کہ یہاں سے ہم اگر اس کی آہ بوٹ ریڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ وہ ہمارا موبائل بوٹ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ چیک انفو پہ کلک کر دیں گے اور سمپلی والیم آپ پر پریس کرتے ہوئے یا والیم اپ ڈاؤن دونوں پریس کرتے ہوئے ہم اس میں یو ایس بی کیبل انسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہی ہم یو ایس بی کیبل انسٹ کرتے ہیں ہمارا موبائل اگر یہاں پہ کونیکٹ ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پہ ایس پی ڈی کی ایک پوٹ شو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو ابھی ہمیں نہیں شو ہو رہی کیونکہ ہمارا ہمارے پاس کوئی ایسا موبائل نہیں ہے میں ایک موبائل ارینج کیا تھا لیکن وہ ایس پی ڈی ٹو میں ورک کرتا ہے ایس پی ڈی میں ورک نہیں کرتا تو آج میں آپ کو گائیڈ کروں گا لیکن اس طرح سے گائیڈ نہیں کر پاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں کچھ وقت بعد یہ اس نے بتا دیا کہ ڈیوائز نارٹ بوٹ یعنی یہاں پہ کوئی ڈیوائز آپ نے کونیکٹ نہیں کی جو بوٹ کر سکے تو ہم نے کی ہی نہیں اچھا اس کے بعد ہم اس کی ریڈ ان سرویسز سرویسز میں میریڈ کر سکتے ہیں ہمارا مین چیز ہوتی ہے اس میں سے کوڈ ریموو کرنا یا فلیش آئی سی کو ٹیسٹ کرنا تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ہم نے موبائل کی ایف آر پی یوزر کوڈ یعنی جس میں پیٹرن آ جاتا ہے پاسورڈ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو میں بتا دوں پیٹرن کے علاوہ آپ کا فنگر پرنٹ ہو گیا یا کسی جسم کے لاؤک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ایف آر پی لاؤک ٹھیک ہے تو یہ سارے کام یہاں سے یہ کرے گی ٹھیک ہے یہ سارے کام یہاں سے ہوں گے ٹھیک ہے آپ فارمیٹ ایف ایس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ سمپلی والیوم آپ ڈاؤن پریس کرتے ہوئے یا اگر آپ کا موبائل والیوم آپ میں بوٹ کرتا ہے تو کیونکہ جو بین رائیڈ فون ہوتے ہیں ایس پی ڈی میں یا کی پیڈ والے فون ہوتے ہیں ایس پی ڈی میں ان کی بوٹ کی کوئی نکوی لازمی ہوتی ہے بوٹ کی کلابہ بوٹ نہیں کرتے تو یہاں سے آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کر دینا ہے ریسیٹ فارمیٹ ایف ایس ریسیٹ فون اور کلیر ایف آر پی یہ تینوں کام وہ مطلب آپ کا فون بھی ریسیٹ کر دے گا فیکٹری ڈیٹا کلیر ایف آر بی بھی کر دے گا یہاں پہ آپ نے سیلیکٹر نہ ہے اور یہاں پہ آپ انسٹرکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ والیوم آپ اور مینیو اوکے کرے گا بوٹ ریڈ کرے گا اس کے بعد جب وہ کمپلیٹ بوٹ ہو جائے گا تو فوراں سے وہ آپ کی ایف آر پی کے جو ایڈریس ہوتے ہیں ایف آر پی کے اور فارمیٹ ایڈریس ہوتا ہے جو جس میں ہمارا یوزر ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس کو فارمیٹ کر دے گا فوراں سے ہی اس کے بعد ہمارے پاس اس ٹیب میں آجاتا ہے فلیش آئیسی ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ مین چیز ہوتی ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے اپنے فلیش آئیسی کو ٹیسٹ کرنا ریڈ اور رائٹ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم فلیش آئیسی ٹیسٹ پہ لگاتے ہیں اسی طرح سیم یہاں پہ کلک کرتے ہیں والیم آپ ڈاؤن پریس کرتے ہوئے ہم موبائل کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یا والیم آپ اکیلا پریس کر کے یا والیم ڈاؤن آپ چیک کر لیں آپ موبائل کی بوٹ کی کون سی ہے اور سمپلی ہم فلیش آئیسی پہ کلک کر کے چیک پہ موبائل میں انسٹ کیبل کریں گے بیٹری لگا کے تو ہمارا موبائل یہاں پہ ڈیڈیکٹ ہو جائے گا وہ ریڈ اینڈ رائٹ ہمیں بتا دے گا کہ ہمارا موبائل ریڈ اینڈ رائٹ اوکی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اگر رائٹ چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سوری یہاں سے اگر ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ ایچ ڈیو انفرمیشن ایچ ڈیو انفرمیشن کے بارے میں میں ایکس ویڈیو میں آپ کو فل گائیڈ کروں گا تو ایچ ڈیو کیا ہوتا ہے ابھی تک ہم اس کلاس میں تھوڑا سا جو اس کے مطلق ہے وہ پڑھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایس پی ان لوگ سپیشل ٹاسک ان لوگ ہوتا ہے یہ جس طرح ہمارے موبائل جیسے کہ ابھی ہمارے پاس ایم ٹی کے میں بھی آ رہے ہیں جیز ڈیجٹ فور جی جو سروس لوگ کر دیتے ہیں یعنی اب ہمارے پاس جیز کی ایک کمپنی ہے جو سم پروائیڈر ہے سم پروائیڈر کمپنی ہے اب اس میں اس نے موبائل سیل اوٹ کرنے کے لیے ایک جیز ڈیجٹ فور جی نکالا ہے جس میں سم لوگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ صرف جیز کی سم چلا سکتے ہیں اور کوئی سم نہیں یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اگر اللہ سم ان لوگ کرنے کے لیے تو ہمیں اس ٹاکس ٹاکس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اس پی ان لوگ ٹھیک ہے اس کے بارے میں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میرے ایک جیز ڈیجٹ فور جی کی ویڈیو آپ کو اوپر آئیکن میں مل جائے گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیشل ان لوگ کیا ہوتا ہے فولو اس بارے میں نہیں ہے لیکن وہ ڈیجٹ فور جی ان لوگ کرتے وقت میں نے اس کو ٹرائی کیا تھا لیکن کیونکہ وہ ایک اپ گریڈ ورجن تھا اسے ڈاؤن گریڈ کیا گیا تھا تو وہ اس میں کام تو نہیں کر رہا تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ان لوگ کرتے ہیں اس کے بعد ریڈ انوی رائٹ انوی انوی ہوتا ہے ہمارے پاس جو موبائل ہوتا ہے اس کی کافی ساری فائل ہوتی ہیں جن کو ہم انوی کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے آئی ایم ای کی انفرمیشن یا اس قسم کی اس بارے میں میں زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا کیونکہ ویسے بھی آج کل حالات تھوڑے ٹھیک نہیں چل رہے تو وہ ہم یہاں سے ریڈ کر چکتے ہیں اس میں اگر ہم نے کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کو فائل کو ریپیر کر کے ہم دوبارہ اس میں رائٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کلیر یہ اس کو چھوڑ دیں یہ ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمارے کسی مقصد کے لئے کام نہیں آتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے فلیش فلیش میں ہمارے پاس پیک فائل ہوتا ہے بن فائل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں اکثر پیک فائل سے ہی فلیش کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بن فائل توجب میں ہوتا ہے ہمارے پاس ریپارٹیشن کا اپشن ہوتا ہے جب ہم پیک فائل پر کلک کریں گے یہاں پہ ہمیں جو بھی پیک فائل ہوگی وہ سلیکٹ کر دیں گے یہاں پہ یہ ڈیٹیل اس کی دکھا دے گا اگر وہ فائل کراپٹ نہیں ہے کراپٹ ہے تو یہ بتا دے گا کہ یہ فائل کراپٹ ہے اس کے ری پارٹیشن کر سکتے ہیں نوی ایم اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں ری پارٹیشن پر کلک رہنے دیتا ہے اور اس کے بعد فلیش پر کلک کر دیں گے تو ہماری جو یہ ہے یا رائٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ریڈ فارمویر ہم کسی بھی موبائل کا جو ہے وہ سافر ریڈ کر سکتے ہیں جو اس میں ان چپ سیٹ میں ہے اور ان رائٹ ورجن میں ہے ان سے اگر ان پر کا ان رائٹ ورجن ہوگا تو وہ اس میں ورک نہیں کرے گا میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اگر چپ سیٹ یہی ہو ان رائٹ ورجن اس سے ان پر او ایٹ تک ہو تو ابھی تک اس میں کوئی ایٹ تک کی سپورٹ نہیں آئی تو یہ اپ ڈیٹ اسے ریڈ یا رائٹ آپ نہیں کر پائیں گے اگر وہ ان رائٹ سیون تک سپورٹڈ ہے تو وہ آپ ریڈ ان رائٹ کر سکتے ہیں یہاں سے فلیش ریز کر سکتے ہیں جو کہ کوئی بھی نہیں کرتا اور نہ آپ اس ٹیپ کے بارے میں سوچیں اس کے بعد ہمارے پاس اس میں فارمویئر ریڈ کرنا ہے مینویل نیم اور یہاں پہ ان کو ٹک رہنے دیں آپ فارمویئر پہ کلک کریں گے تو آپ کا فارمویئر ریڈ ہو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یوزر ایڈیا کا ہم پیٹرن لاک ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ اس میں ڈیٹا زائے نہ ہو تو اگر ان رائٹ ورجن میں ہے تو ایس پی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ ریڈ یوزر کوڈ تو خیر ابھی تک نہیں ہو رہا ریڈ پیٹرن لاک بھی ہو جاتا ہے کسی کسی میں ہوتا ہے کسی کسی میں نہیں بھی ہوتا میں ہنڈر پوٹسن گرنٹ ہی نہیں دے سکتا کہ اس میں ہو جاتا ہے لیکن کسی کسی میں نہیں ہوتا اس کے بعد فون بک آپ ریڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اگر کسی کا کوئی کہتا ہے کہ میرے اس میں کانٹیکٹ نمبر قیمتی ہیں تو آپ یہاں سے فون بک اس کی ریڈ کر کے علیہ دا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایپ منیجر سکینر یہاں پہ آپ ٹک کر دیں فرض کریں ری سٹور بیک اپ پہ اس کے بعد یہ کلیر یوزر ڈیٹا یہ سارے کر کے آپ اس پہ کلیک کریں گے تو یہ پہلے ری سٹور سے پہلے بیک اپ لے گا اور اس کے بعد اسے کلیر کر دے گا لیکن یہ مزید بات ہے یہ ٹیپ ابھی بھی ورک صحیح سے نہیں کرتی تو اس کے بعد میں میں آپ کو مزید مس گائیڈ میں کسی چیز کے بارے میں نہیں کرنا چاہتا تو اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی گائیڈ نیس نہیں دوں گا کیونکہ یہ چیز برک نہیں کرتی میں نے کیفی دفعہ ٹرائی کر چکا ہوں اس میں ہمارے پاس جو کام کے آپشن ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اس میں سمبلی مومبائل کو انلاق کر سکتے ہیں اس میں فلیش ریڈ اینڈ رائٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ سب سے مین جو ہمارے کام کی بات ہے وہ سروس کے ایرئے میں یہاں پہ فلیش آئی سی ٹیسٹ ریڈ اینڈ رائٹ اوکے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا ریڈ اینڈ رائٹ سٹیٹس کیا ہے ٹھیک ہے یہ دو چار اس میں کام کی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو فل تسلی سے گائیڈ کر دیا ہے باقی ورک آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے کئی ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں یہاں پہ سی ایم ٹو ایس پی ڈی میں تو ان کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک ضرور کیا کریں کیونکہ میں آپ کے لئے اتنی اچھ اچھی ویڈیو لے کے آتا ہوں پلیز آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکون کو بھی دبا دیں سبسکرائب کر کے تاکہ میں جو بھی لیٹس ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا